ناظرین قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِم مِنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سری ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب خداوندِ قدوس نے حضرتِ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی لائیں حکمِ خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روے زمین کی اوپری پر چلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف قیفیتوں والی مٹھییں تھی یعنی سفید و سیاہ سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت شیری و تلخ نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حووہ سلام اللہ علیہ رکھا حضرتِ حووہ سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیعت قبول کرو انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے تیرہ حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو تم اسے توڑ دوگے اور اگر اس کے حال پر رہنے دوگے تو وہ ٹیڑی رہے گی لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسیعت قبول کرو ناظرین شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا جیسے کہ باجمات نماز کا مسئلہ جنمہ کا مسئلہ وغیرہ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ناظرین اسی طرح قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَرْعِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَمْ نِسَا یعنی مرد عورتوں پر نگے بان ہیں عورت کی ضروریات اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا گویا کہ عورت ریایہ اور مرد بادشاہ ہے اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ نہ انصافی یا ظلم نہیں بلکہ این انصاف اور حکمت کے تقاضے کے این مطابق ہے ناظرین علماء نے اس نکتے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں راجبات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غزائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے اس حوالے سے سوی طاہا کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتا اخرا کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ناظرین اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت حضرت حویٰ سلام اللہ علیہہ اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی یعنی جن کے نکاح میں آئیں اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا تیڑا پن وہاں سے ملا نہیں یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑا پن ہے بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی بھی ہے کسی کی عزت کو مت اچھالیں جتنا ہو سکے ہر بات میں مصبت پہلو تلاش کریں ناظرین بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس بات میں حقیقت نہیں یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی یہ بات بھی غلط ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بلکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے کیونکہ حضرت حویہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے مگر یہ سچ نہیں میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے بارہ سٹ یعنی چوبیس پسلیاں ہیں چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے بارہ سٹ ہوتے ہیں یعنی چوبیس پسلیاں اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت